بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جمعہ تل مبارک اللہ تعالی خیال خریہ سے چڑھائے ٹی ٹی پی تے پی ٹی تی تے ال پی ٹی وہ ساری ہیں ہوئی ہوئی ہیں ایکٹیو کیونکہ انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا واہ ہے آپ دے رہے ہیں پسے پردہ سچ خورنی کے بارن پاکستان میں ہوں مونیر شاہ جو کروشیل اور کریٹیکل پولیٹکس چل رہی اس کے پر بات کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا ہے آدھے منٹ کا یہ پلیٹ دیکھیں یہ شیپائیں اس کے اندر اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گی یہ تمام جیڈیز اس کی موجود ہیں یعنی کہ تین سو تیراسی ڈالر پر دن میٹرک ٹن گندم کو ایمپورٹ کیا گیا اب چلیں پہلے گندم کی کوائلیٹی دیکھتے ہیں گندم کی کوائلیٹی ہے جو آپ یہاں شیپ لگ رہے ہیں جیسے کہ آپ اٹھارہ تارک کو شیپ لگے گا برد نمبر گیارہ کے پیٹی کے اوپر یکرین کا یہ دیکھیں یہ ہے گندم جو آپ کہہ رہی ہیں نا یہ دکھائیں گے گندم جو آپ نے ایمپورٹ کیے ہیں یہ ایمپورٹ کیے ہیں تین سو تیراسی ڈالر پر ٹن پہ یہ یکرین کے اندر اور رشیا میں اس گندم کو آگ لگائی گئی انسیکٹس کی وجہ سے اس کے اندر بیکٹیریا تھا اس کو آگ لگانے کے بجائے ایک وائن کیا گیا بیس ڈالر پر ٹن اب اس میں جو ہے وہ قصور رشیا کا یہ یکرین کا تو نہیں ہے نا یکرین کے وہ تین چار جو بڑے بڑے شہر ادھر ہی جنگ ہے پوری یکرین میں نہیں ہے ہمارے پاس تو بہت سرے ہیں ہر زلے میں بیٹھے ہوئے ہیں یکرین کے بندے ہر شہر میں ہمارے شہر میں بھی ہیں ان سے پوچھتے رہتے بجھرے ایک آدھے کوئی آتی ہے انگلیش جو پیسے دے ہوگا وہ ہی آپ کو آئے گا نا کودہ داؤ گے تو کودہ ہی آئے گا نا آپ کو اب یہ جو ریٹ تو مناسب تھا انٹرنیہ لیکن جو اس میں کک بیک لے لیا شباہ شریف نے اور مصدق ملک گیا تھا اس نے تو اس کا کیا کہ سورتارک بشیر چیف مانے وہ تو سارے ڈاکو ہیں اور اس کا سارا جو سہرہ جاتا ہے ہمارے جو ہے نا چہیتے چیف جسٹس و پاکستان آتا عمر اطابلیال کو رجنی کانت نے جس طرح بندے کو ایک ٹانک بان کے پلازے سے لٹکایا تھا اور اوپر سے رسی کھیچتا تھا وہ پھر جا جا کے بجتا تھا اس کے ساتھ چیختا تھا یہ سزا ہے عمر اطابلیال کی برے نونی برے دیمان امارو یہ اب نہیں پانچ سات ہزار سال پہلے کا قانون ہے باجوے کو یا ان کو شباہ شریف کو کیا کرے جس نے شیلٹر اس کو دیا تھا اچھی بلی زملی توڑ دی گئی تھی اس نے جا کے بحال کروا دی اور ان کو چن چن کے کر دیا کل پانی میں مدانی پھر چلائی ہے وہ جو نیاب امینڈمنٹ کی مران خان کی یا چل رہی ہے وہ سترہ جنوری کے پھر تری دے دی گئی جہاں پہ تیسری پیشی کے اوپر کیس تھا وہیں پہ ہی رکاو ہے نہ آگے جا رہا نہ سجے جا رہا نہ کبے جا رہا وہیں پہ ہی رکاو ہے بس وہ جس طرح بطخانی کسی وقت بطخ کا بچا وہ ڈپکیاں بار بار کیونکہ نیچے سے کچھ بھی نہیں نکلتا پانی گہرا ہوتا ہے تو بس ویسے اپنے شوق پورے کر رہا ہوتا ہے یہ ہماری عمرتہ بندیحال صاحب جو ہے نا وہ شوق پورا کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ کیا اس کا کیا جائے خان صاحب نے جو کیا ایک ایک پلسرات گزرا تو پچیس پلسرات اور تھے ابھی تو یہ سلسلہ چلنا ہے لیکن کب تک کب تک یہ چلے گا پنجابی میں کہتے ہیں کبھی نہ کبھی تو خدا ہی جا گئے گی نا سارا یہ مافیہ ملا ہے کل اس نے جھاڑ دیا چیف جسٹس کیا نہیں جو ہے اسلام آباد میں اس کا بھائی میں جنرل کروایا تو یہ بنا اس کا بھائی برگیڈیر تھا یہ عمر فاروق جو ہے اس کو اس وجہ سے پرموٹ کیا اس کے بھائی کو باجوے نے کہ تو ہمارا خیال رکھے ہے اور بربور خیال رکھ رہا ہے جس طرح وہ راجہ سکندر خیال رکھ رہا ہے مسلم لیک کا اور باجوین کمپنی کا اسی طرح چیف جسٹس سلام آباد آئی کورٹ عمر فاروق کا یا فاروق عمر وہ کیانی ہے یہ بھی وہ خیال رکھتا ہے اس کیانی کے ساتھ تعلقات نہیں ہے کیانی وہ بس ہی ہے ایک یہ سردار لطیف خوصہ نے ٹویٹ کیا ہے میں اس کو یہ دکھا دوں بہت اچھا آج کا کوئی مرکز زرداری نے کہا پیجو پیجو پیپل پارٹی کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور جلدہ جلدہ حکومت سے لہتگی کا اعلان کر کے عوام میں جانا چاہیے ورنہ شباہ شریف کی ناہلی میں برابر کے کی حصے دار تصور ہوگی یہ جنہ بیلی انہوں نے کیا ہے جی بارہ جنوری جرمن ٹائم کے مطابق یہ پندرہ بج کے سنتیس منٹ پہ یہ ٹویٹ اس نے کیا ایک اور ٹویٹ مزائیہ ہے یہ والی ہے لیکن یہ بھی آپ کو میں نکل بتا لیا دو تصویریں دو کہانیاں ایک کا بیٹا باپ کو لے کر جیل چل رہا ہے دوسرا باپ کو اس عمر میں جگہ جگہ خجل کروا رہا ہے اپنی انٹرنیشی بچانے کے لئے اولاد نہلی نکلی ہے تو ہوتا ایسے ہی ہے یہ کوئی پٹواری لگ رہا ہے پٹواری لگ رہا ہے جس نے جواب دیا ہے یہ اس ہو جیسے ہے ایسی کیا اسٹیبلشمنٹ نے جو پریل میں کیا تھا وہ اب کوئی کرنا مشکل تھا اب حافظ صاحب نے اُتر سے کان بھی کہنچے میں نا عمران خان کے بیلی نے کان کہنچے میں تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی بس آیا آپ ان کا یہ گند انہیں آپس میں کہا لینے دو وہ لڑکا جو تھا تو کل کہا لے جی اس نے پانچ فوٹ میں فواد چوہدری نے کہیں دی یہ کہ یہ جو باغب ہو گئی تو مومنہ نے تو جا کے پیسے لی ہے نا اس نے لامہ زاکر ناصر حسین کے بھی ناک کٹوا دی اہل تشیہ کی بھی ناک کٹوا دی اس لڑکی نے وہ تھی ہی ڈسکو ڈانسر بس اس سے زیادہ میں کشنی کو وہ خان صاحب کی اکل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اکثر پڑا رہتا ہے مجھے تو شک کرتا ہے کہ خان واقعی کوکین پیتا ہے کیونکہ جب ایسے فیصلے کرتا ہے اب انہی لوگوں کے ایک اس نے فیصلہ حسد عمر اور شاہ محمد قریشی اور خٹک کے علاوہ کیا ان کو پرے پرے رکھا تو دیکھو کہ ہمیں ابھی ملی کسو کو پتا ہی نہیں تھا صرف فواد چوہدری اور خان فواد چوہدری اور خان کو پتا تھا کہ ہم نے یہ تمہیں ادمات کا بھوٹ لینا ہے رات دس بجے تک نہیں پتا تھا دس بجے جب موشن انہوں نے پیش کر دی کان وہاں ہی بیٹھے بیٹھے کس نے یہ ایک کارٹون کل دیکھ رہا تھا کہ لنگڑے نے ٹانگوں والوں کو شکست دے دی ریس میں ٹانگیں وہ ٹک ٹک ٹانگوں والوں کو شکست دے دی تا تو حیرت انگیز لیکن وہ دیکھو وہاں پہ بیٹھا اپنے ڈرینگ روم میں بیٹھا کل نواز شریف نے وہ بورا بھلا کا سب کو مریم ہاری دانت پیستی پیستی حمزے کے اوپر کر رہے ہیں اس خاندان میں اللہ معافی دے کچھ پرابلم ہے ہر خاندان میں کونے کو ڈیسیبل ضرور ہے حمزہ کی بچی ڈیسیبل کہا تھا جہمت کا چکر ہوتا نا کوئی نہیں ہے ڈیسیبل تو مریم ہے اس کو دماغ میں ڈیسیبل ایک ہمارے ہیں کازی صاحب ہیں یا میرے دوسرے کتنے ہمارے پکے قدردان انہوں نے حمود و رمان کمیشن کا کہا تھا کہ اس پہ بھی بات کرو جی اس کے بھی بات کرو کیا بات کریں یہ میرے یہاں پہ انڈین بھی دو ہوتی نہیں ہے دیکھے جاتے ہیں شہدرہ ابھی کوئی دیکھتا ہو اس میں سب سے بری بات جو اس کو نیگٹیو کی گئی جب جنگیں ہوتی ہیں نا جب فوج کی راشن کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے وہ شہریوں کی دکانوں سے مال اٹھا لیتے جس کو نیگٹیو کریتے لوٹ لی گئی انگلہ دیج میں پوری یہ کوئی نیا نہیں ہے اور پڑی دنیا سے ہے تو اس کو لیگلائز کر دیا گیا تھا خلیفہ ثانی کے دور میں سیولائزیشن وہاں سے چلتی ہر سیولائزیشن کا قانون دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہاں پہ جا کے رکتا ہے ان کی سیولائزیشن کے اوپر اس وقت کہا تھا کہ جو آپ مال اٹھاتے ہو اس کی رسید دے کے آیا کرو وہ دیکھ لو چودہ پندرہ سو سال پہلے کا قانون ہے اور ادھر بھی ہے یورپین میں بھی ہے کافروں میں بھی ہے یہودیوں میں بھی ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی تو پیچھے سے بھلا ہی تو دور سے آنے اگر فرض کرو لہور میں ہو رہا تو وہاں کھاریاں سے اکاڑے سے ملتان سے یا پنڈی سے تو نہیں آئے گا راشن جانب ان کے ہوتے ہیں وہ ایک پرچہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے اس وقت ان کے ایسا امرجنسی میجر لیول کے بندے کے اتھارٹی ہوتی ہے یہ وہاں سے بنگلہ دیش اٹھایا کہتے ہیں انہوں نے ہم ادھر مان کمیشن میں میں نیگٹیو پوائنٹ بھی دے رہا ہوں کہ وہاں لوٹ مار کی گئی کی تو مکتی باہ مینے باہ مینے تو وہ اس میں تاں نیگٹیو نہیں ہے یہ اصول ہی ہوتا ہے کہاں سے سیبل آئے گی آرمی کے پاس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بود راجن ہوتا ہے جنے جنے گوڑی ہے وہ وہ ہی کچھ ہوتا نا اور وہ بارڈر پہ پر پرموٹے لے کے جائیں گے تو اس کو کتنے بیچ میں نیگٹیو ہم ادھر مان کمیشن میں بھی بنائے گے جو لوٹ مارک آ گیا یہ بات میں نے اس وقت جیسے کہی یہ میں نے خود ویریفائی کی تھی صدر پاکستان جنرل یا یا خان سے اس وقت زندہ تھا چھتر یا ستتر کی بات ہے اس وقت کی بات کر سروے ایک تعدہ آیا یہ ہم ادھر مان کمیشن پھر کر لیں گے سروے شباہ شریف نل پرسک کوئی پسند نہیں کر رہا کرپشن کے بارے سے تھا زرداری دو پرسنٹ لوگوں نے پسند کیا چھپن پرسنٹ عمران خان کو پسند کیا یہ کرپ نہیں ہے اور بتیس پرسنٹ کہا یہ سارے ہی ایسے ہیں میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا تو یہ سروے تازہ ترین آیا یہ انہوں نے کروایا حافظ صاحب نے کروایا ہے ان کو پیسے دیکھے رہو تھے لابنگ ورمے کرتے ہیں آگے اگلی کیسے میں بتائیں گے جوا کسی دیکھے گا